اسلام علیکم ناظرین اس وقت بھارت میں نئے منتقب ہونے والے صدر کے حوالے سے بحث کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جروپدی مرمو بھارت کی پہلی قبائلی خاتون صدر بن جائیں گی یہ اس لئے یقینی لگ رہا ہے کیونکہ اسے حکمران جماعت کی سپورٹ حاصل ہے بھارت میں آئندہ صدارتی انتخاب 18 جولائی 2022 کو ہونے والا ہے جس میں متحدہ اپوزیشن سرین مول کانگریس کی جانت سے 84 سالہ پشونت سے نہاں صدارتی امیدوار ہیں وہ 1998 سے 2002 میں پی جے پی حکومت کے مرکزی وزیر خزانہ رہ چکی ہیں تاہم پارٹی میں مالی معاملات پر نرندر مودی سے اختلافات کی بنیاد پر 2018 میں وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے اور اس پر پارٹی کے پارلیمانی بوٹ کے اجلاس کے بعد بھارتی اور جنتہ پارٹی کے صدر جے پی نڈا نے دروپدی مرمو کی نامزدگی کا اعلان کیا تھا فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے جے پی نڈا نے کہا کہ حکمران جماعت نے صدارتی امیدوار کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششیں کی لیکن کوئی اتفاق رائے پیدا نہ ہوا ایک ٹویٹر پوسٹ میں وزیراعظم نرندر مودی نے کہا دروپدی مرمو نے زندگی معاشرے کی خدمت اور پسماندہ لوگوں کو بائی اختیار بنانے کے لیے وقف کر دی ہے ان کے پاس بھرپور انتظامی تجربہ ہے اور ان کی گووننس کا دور شاندار تھا مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری قوم کی ایک عزیم صدر ہوں گی زرائے تو یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کا اعتماد جیتنے والی دروپدی مرمو قیادت کا پہلا انتخاب تھی اب اتفاق دیکھئے کہ دوہ سار سترہ میں بھی ان کا نام صدر کی عہدے کیلئے سامنے آئے تھا لیکن اس وقت بی جے پی نے رامنات کو بند کو نامزد کیا جو اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اگلے مہینے ریٹائٹ ہو رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کم از کم تین سینئر رہنما مرمو کا نامزد کرنے کے قدم کو اچھا اور سیاسی طور پر اہم قرار دے رہے ہیں مودی حکومت کے سینئر وزیر کہتے ہیں کہ پارٹی کے اس فیصلے کی تاریخ کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں وہ ایک خاتون قبائلی آجیز رہنما اور سخت گی بھارتی جنتہ پارٹی کی کارکن ہیں اڑیسا کی وزیراعلا اور بیجی جنتہ دل کے سربراہ نوین نے دروپتی مرمو کو مپارک بات دیتے ہوئے کہا صدر کے لیے مرمو کی نامزد کی ریاست کے لوگوں کے لیے فقر کا لمحہ ہے مشرقی بھارت کی ایک ریاست جھاڑ کھنڈ کی ثابت گورنر دروپتی مرمو صدر منتخب ہونے والی ہے جو ملک کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہونے والی پہلی قبائلی خاتون ہوں گی اڑیسا کی سنتھال برادری سے تعلق رکھنے والی 64 سالہ دروپتی مرمو کو منگل کی رات بھارتیا جنتہ پارٹی کی زیر قیادت ناشتال ڈیموکریٹک الائز کا صداتی امیدوار نامزد کیا گیا تھا دروپتی مرمو کا منتخب ہونا تقریبا یقینی ہے کیونکہ حکمران انڈیا کے حق میں بہت زیادہ ووٹ موجود ہیں اب اگر دروپتی مرمو منتخب ہو جاتی ہیں تو وہ بھارت کی پہلی قبائلی صدر ہونے کے ساتھ دوسری خاتون صدر بنیں گی اڑیسا کی میور بھنج انسیلے سے تعلق رکھنے والی دروپتی سیاست میں آنے سے پہلے ایک ٹیچر تھی وہ میور بھنج کے رائزنگ پور سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر دو بار ایمیل اے رہ چکی ہیں انہیں پہلی بار پانچ سال پہلے اس اہتے کا اہل سمجھا گیا تھا جب صدر پرناب مکھرچی نے راشت پتی بھون کی جگہ لی تھی دوہزار میں اقتدار میں آنے والی بھارتی جنتہ پارٹی اور بی جیڈی کی مقلود حکومت میں انہیں کومرس اور ٹرانسپورٹ اور اس کے بعد ماہی گیری اور پھر گلابانی کی فزارتیں ملی وہ دوہزار نو میں جیتنے میں کامیاب ہوئی حتیٰ کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اس وقت سے الگ ہونے والے بی جیڈی کا بھی مقابلہ کیا دوہزار پندرہ میں دروپتی مرمو نے جھار کھنٹ کی پہلی قاتون گورنر کے طور پر حلف اٹھائے تھا نیچی زندگی میں دروپتی مرمو نے بہت سسانے ہاتھ دیکھی ہیں انہوں نے اپنے شہر شام چند مرمو اور دو بیٹوں کو جان سے جاتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے ایمیلے بننے سے پہلے دروپتی مرمو نے انیس سو ستانوے میں انتخابات جیتنے کے بعد پرائزنگ پور نگر پنچائٹ میں کونسٹر کے طور پر اگر بات کی جائیں ان کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کی تو اس وقت ان کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں نظر آئیں گی وہ سب کی سب ایک سائٹ پر کر دی جائیں گی کیونکہ اس وقت بھارتی آجنتہ پارٹی اور اس کے علاقے دروپتی مرمو کے صدر منتقب ہونے پر اتفاق رکھتے ہیں بھارتی آجنتہ پارٹی کو چھوڑ کر جانے والے یشون سہنہ جو کہ دروپتی مرمو کے مقابل صدار کی امیدوار ہیں ان کے صدر بننے کے چانسز انتہائی کم ہیں اور کیونکہ وہ بھارتی آجنتہ پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں تو اس وجہ سے ایک توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ انہیں بھارتی آجنتہ پارٹی کے مخالفین کی جانب سے بھربور سپورٹ ملے گی تاہم زمینی حقائق کو دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ دروپتی مرمو بھارتی پہلی قبائل خاتون صدر منتخب ہو جائیں گی